اسلام علیکم فرینڈز روپی یہاں پر کچھ نہ کچھ تو دیکھ کر جائے گا قائز یاد رکھئے گا جو یہ ویلز ہوتے ہیں یعنی کہ بگ انویسٹرز جو کرپٹو ایکسچینجز پر یہاں پر واج کرتے ہیں بقاعدہ طور پر اپنی زندگی کا اہم وقت دیتے ہیں جنہیں ہم بڑا بزنسمن سمجھتے ہیں یہ کبھی بھی کسی بھی ٹوکن میں مفتم اینڈری نہیں مارتے ان کا انٹرسٹ اور ان کی جو نظر ہے وہ کسی بھی عام آدمی سے کئی گناہ زیادہ شارپ ہوتی ہے اور رہی بات ویلز کی گائز اس نے کوئی چھوٹے لیول کے انٹری نہیں ماری ایون کے ایکس آر پی میں ان کی جو انٹری ہے پرائس کی وہ بھی میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں ایون میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ابھی جو ویلز ہے وہ اسے بائے کر کے تھوڑے سے گھاٹے میں ہیں اس کا لیول بھی میں آپ سے شیئر کروں گا کہ کہاں پر انہوں نے بائیں کی اور دوسرا آئی ایم ایف جو پوری دنیا کے میوچل فنڈ فرام کرتا ہے وہ بھی اس ٹوکن کے اندر انوالو ہو چکا ہے جہاں تک کہ کہا جا رہا ہے کہ یو ایس سے بھی اس کو اپنے ایسٹ کے طور پر سمالے بیٹا ہوا ہے بہائنڈ دا سکرین لہذا گائز کافی نیوزز ہیں میرے پاس اور سبھی نیوزز میں آپ کے ساتھ یہاں پر وید پروف شیئر کروں گا کیونکہ آج سے چار دن پہلے بھی میں نے ایکس آر پی کے اوپر آپ دوستوں کے لئے ایک ویڈیو پروائیڈ کی تھی اور اگر ہم اس ویڈیو کو بھی دیکھیں تو تب سے لے کے اب تک ایکس آر پی نے ہمیں ٹریڈ ہی دی ہے کس طرح ایکس آر پی ہمیں یہاں پر پروفٹ دے سکے گا اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے سو گائز آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ تک ایسی ویڈیوز پہنچا کر اپنا حق ادا کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش کرتا ہوں کہ تمام دوستوں تک ایک کسی بھی کسی نیوز کی کوئی بات ایسی ہو جو رہنا چاہے وہ میں پنچانے کی کوشش کرتا ہوں تو اسی طرح آپ نے بھی ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے آپ لائک کریں گے یہ ویڈیو آٹومیٹکلی دوسرے دوستوں تک بھی پہنچ جائے گی بھرے آپ اس ویڈیو کو درمیان میں سے چھوڑ دیں لیکن آپ بھی اپنا یہاں پر کمپلیٹلی حق ادا کر دیں گے تو اگر آپ ہمارے پلیٹ فارم پر نیو ہیں تو آپ نے چینل کو سبسکرائب بھی کر لینا ہے تاکہ آنے والے دنوں میں آپ کو کرپٹو مارکٹ گولڈ ڈالر سے ریلیٹڈ ہارڈ نیوز آپ کو انٹرسٹنگ ویے میں بھی اور ریالیٹی کے لحاظ سے بھی ملتی رہے سو گائز آغاز کرتے ہیں ہم اپنے یہاں سے انیلیسس کا ایکس آر پی اس وقت گائز ہمیں پاون سینٹ اور پچاس سینٹ کے درمیان آپ اینڈ ڈاؤن کرتا دکھائی دے رہا ہے سب سے پہلے میں آغاز کروں گا دوستو آئی ایم ایف سے جوڑی ایک بڑی نیوز سے کسی بھی ٹوکن کی پوٹینشل جاننے کے لیے یہ بہت بہت بڑی خبر ہے کہ آئی ایم ایف یہاں پر ایک ڈیریکٹلی سٹیٹمنٹ دیتا ہے دوستو جو یہ ہولڈ کرنے سے ریلیٹڈ ہے یعنی کہ اس کے سی ای او ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ یعنی کہ جیک دا ریبلر بولتے ہیں یہاں پر کہ جی دنیا مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ ایک سٹیٹمنٹ کیا ہوگا ٹھیک ہے اور جبکہ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ آ چکی ہے کہ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ ہم خود اپنے سرمایہ کو اب یہ سرمایہ کون سا ہوتا ہے دیکھیں آئی ایم ایف جس نے تیس سے پینتیس ممالک کو جس میں پاکستان بھی شامل ہے ان کو یہاں پر نیچے لگا کر رکھا ہوا ہے اور ان کو ادھار دے دے کر دے دے کر ان سے انٹرسٹ لیتا ہے اور انٹرسٹ کے پیسوں کے وہ یہاں پر ایک سار پی بائے کر رہا ہے ٹھیک ہے اور بقاعدہ یہ نیچے ایک نیوز ہے دوستو آرٹیکل کے طور پر یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ثبوت کے طور پر لیکن اسے میں پلے نہیں کر سکتا کیونکہ کوپی رائٹس کے ایشو کی وجہ سے تو گائز یہ اب تک کی ایک سار پی کو لے کر ایک بہت بڑی نیوز ہے کہ آئی ایم ایف اسے ہولڈ کر رہا ہے جسے جو دنیا کو ہولڈ کرتا ہے اور پاکستان جیسے کئی ممالک کو ہولڈ کرتا ہے اور انہی نیوزز کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ویلز کی ایک نیوز ہمیں ملتی ہے یہاں پر سو گائز چار اشارہ پچیس پوائنٹ ایٹ یعنی کہ فور ٹو فائی پوائنٹ ایٹ ملین ایک سار پی یہ ڈالرز نہیں بات نہیں ہو رہی ایک سار پی کی بات ہو رہی ہے بارٹ بائی دا این اون ویلز ایس پرائس ٹرائز ٹو بریک زیرو پوائنٹ فیفٹی تھری فائچ سیرو سو یہاں پر دوستو اس کی ریزسٹنس آپ کے سامنے بتائی جا رہی ہے اور اس کے بعد سے ابھی فیلال یعنی کہ ویلز جیسی سوچ رکھنے والی آئٹم گھاٹے میں دکھائی دے رہی ہے اس نے بقاعدہ طور پہ اس کو آئی ٹیکنگ کر کے اس ٹوکن میں انٹری لی ہے اس کے بعد ویلز جو ہے اپنی بائنگ اور اپنے ٹوکنز کو یہاں پر ٹویٹ کرتا ہے یعنی کہ ری برینڈنگ پلیٹ فارم کے اوپر ٹھیک ہے اور اس نے ابھی تک جو اپنی بائنگ رکھی ہوئی ہے وہ ایک لانگ ٹم ہولڈنگ کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ جو ویلز ہے یہ ایکس آئر پی میں بھی بہت زیادہ انٹریسٹڈ رہتی ہے آس سوری شیب آئینو میں میں کہنا چاہ رہا تھا ٹھیک ہے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں شیب آئینو تو شیب آئینو کو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ آفٹر دا شیبریم ایک تھوڑا سا زوال آیا ہوا ہے مارکٹ کی وجہ سے کیونکہ وہ تو ایکس آئر پی کی کوپی بلکل بھی نہیں کر سکتے تو یہاں پر فیلال ویلز نے اپنا جو انٹریسٹ ہے وہ ٹوٹل چینج کر کے ہمیں یہاں پر سوچنے بے مجبور کیا ہے اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہی صورتحال رہتی ہے ویلز جیسی بڑی مچھلیاں ایکس آئر پی میں گسیں گی تو ہمیں الیرٹ لے کر کے ایکس آئر پی میں سے ایک خاص لیول پہ انٹری لے کر ایک خاص وقت پہ نکلنا ہوگا اور ہمیں ایکس آئر پی اس مارکٹ میں مچی ہوئی دھوم میں ایک اچھی پروفٹ دے سکتا ہے دوسرا دوستو یہاں پر ایک سوال تھا کہ کیا واقعی اس کی فورکاسٹ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر ہمارے پاس ہنڈرڈ ایکس آئر پی ہوں یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں ہنڈرڈ ایکس آئر پی کو ہم ملٹیپلائی کر دیتے ہیں اس وقت پوائنٹ ففٹی ٹو کے ساتھ تو یہ دوستو جو ہنڈرڈ ایکس آئر پی ہیں آپ کے تقریباً باون تریپن ڈالر کے آ جائیں گے باون یا تریپن ڈالر کے ففٹی تھری ڈالر کے اور کود یوں میک اپ ملینئر یہ ایک مارکٹ میں ہوا چل رہی ہے تو اس کا بھی میں یہاں پر آپ کو جواب دے دوں گائز کہ اگر مان لیں کہ ایکس آئر پی اب یہاں پر ایک اچھا بوسٹ لگانے میں کامیاب ہو جاتا ہے ہماری سینس کے مطابق جو میرے پاس ہے آپ کے پاس ہے تو ایکس آئر پی ہمیں یہاں پر ایک اچھی ٹریڈ ضرور دے سکتا ہے یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ باون سینٹ سے یہ ون ڈالر تک کا سفر اگر تیگ کر لیتا ہے تو اس کے بعد آپ کو ایک اچھی ٹریڈ یہاں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن اگر ہم یہاں پر بات کریں ملینئر کی تو یہ ہمارے لئے تھوڑا سا ایک جذباتی فیصلہ ہوگا کیونکہ ہم نے ساتھ ساتھ بی ٹی سی کے پرائس کو بھی دیکھنا ہے اور بی ٹی سی کا جو ڈاؤن مومنٹم چلتا ہے بار بار اس کی وجہ سے ایکس آئر پی کے پاؤں میں اکثر بیڑیاں پڑ جاتی ہیں ایکس آئر پی ماضی میں بھی بار ہاگر کریش ہوا ہے تو اس کی وجہ یہاں پر زیادہ تر بی ٹی سی کنسیڈر کی گئی ہے اس کے علاوہ جو میں آپ سے چوتھا آرٹیکل ابھی شیئر کرنے لگا ہوں ایکس آئر پی سے جڑا ہوا کہ ایکس آئر پی مارکٹ کی جتنی بھی بڑی کرپٹو ایکسچینجز ہیں اس میں ڈریوٹیز اور ڈریوٹیز کے طور پر ان کے فنڈ کو یہاں پہ پرموٹ کرنے جا رہا ہے یعنی کہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اکثر میں ویڈیوز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کو کوئن جو ایکسچینج ہے وہ زیادہ تر اپنے پاس ایتھریم ٹوکن کو ہولڈ کرتی ہے ایتھریم کے اندر پمپ آتا ہے تو ان کے اپنے ٹوکن کو کوئن کے اندر بھی پمپ آتا ہے جو اور جس اسی طرح ہی بائیناس ہے بائیناس کے جو اونر ہیں وہ سب سے زیادہ اپنے پاس وہ بی ٹی سی کو ہولڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح ہر ایکسچینج جو ہے کسی نہ کسی بڑے ٹوکن کو اپنا سرمایہ مانتی ہے تاکہ اس کے اندر بوسٹ آئے تو ہم اپنے نیٹیو ٹوکن کے اندر بوسٹ پروائیڈ کر سکیں ایکزیکٹلی اسی طرح ہی اب آنے والے دنوں میں ڈیفرنٹ ایکسچینج میں بھی وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹ گیٹ بیٹ گریٹ کو کوئن اوکی ایکس بائی بیٹ بہت سی ایکسچینج ہیں جن کے یہاں پہ نام لینا بھی مشکل ہو جائے گا تقریبا وہ اس وقت بڑے ان دو ٹوکن کو چھوڑ کے پی ٹی سی اور ایتھیریم کو ایکس آر پی کو اپنے ڈریوٹیز کا جو مین ہب ہے وہ بنانے جا رہی ہے اور پھر باتیں اگر ہم کریں اس آرٹیکل کو پڑھیں تو وہ کچھ فضول باتیں بھی ان آرٹیکل میں ہوتی ہیں کہ جی یہ اس طرح کر دے گا پرائز یہ خیر میں کبھی ان کو اتنا بھاؤ نہیں دیتا کہ یہ اتنا پاس کر دے گا اتنا پاس کر دے گا خیر ان سبھی آرٹیکلز کو دیکھتے ہوئے دوستو اکس آر پی کی ڈے بائی ڈے ڈے بائی ڈے ایک ویلیو جو ہے وہ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے لیکن کسی بھی ٹوکن کو دوستو جانچنے کے لیے اس کی ہم یہاں پر پبلک سٹی کو تو دیکھتے ہی ہیں لیکن ہم اس کی یہاں پر کیپٹلائزیشن کو بھی دیکھتے ہیں جسے کوئی بھی نہیں دیکھتا تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں کو ہاتھ لگا کر ابھی نیچے آئی ہے ٹھیک ہے اور یہ اچھا خاصہ نیچے آئی ہے اور اس کی ریزن یہ ہے کہ پہلے ایکس آر پی ڈائریکٹلی پچاسی سینٹ پہ پہنچ گیا تھا اور ای ٹی ایف سے ریلیٹڈ کافی چیزیں ڈیلے ہونے کی وجہ سے اس کا سرمایہ دوستو ستائیس بلین تک لو لگا کر آیا ہے تو لہٰذا ایس فور پیمنٹ یعنی کہ آپس میں لینڈین کے لیے یورپ کے اندر اس وقت ایکس آر پی کو بڑی ترجیح دی جا رہی ہے ایسا ہی ترجیح دی جا رہی ہے جیسے آپ کی جے میں پڑے ہوئے یوروز ہوتے ہیں ڈالرز ہوتے ہیں تو لوگ اس وقت زیادہ تر ایکس آر پی کو اپنی پیمنٹ کے لیے رکھ کے بیٹھ گئے ہیں جیسے کہ بہت سے ایسے ممالک ہیں امریکہ کے بھی یورپ کے بھی اور امریکہ کے کچھ سٹیز زیادہ تو سٹیز سے بھی زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ڈیفرنٹ ریاستیں میک ڈانرڈ برگر ٹھیک ہے کی ایف سی کی پیمنٹ ایکس آر پی سے کر رہی ہے اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پیٹرول پومپس پہ بھی ایکس آر پی کی آنے والے دنوں میں آپشنز ایڈ ہو سکتی ہیں تو گائز جیسے کہ ہر ویڈیو کے اختتام پہ میں ایک ہی بات ہمیشہ کرتا ہوں کہ کبھی بھی حبروں کے آپ سمجھ لیں کی بیس کے اوپر آپ اپنے کسی بھی ٹوکن کی سیلنگ بائنگ نہیں کر سکتے یہ سوچ کر کہ شاید یہ ابھی ایمپلیمنٹ ہونے جا رہی ہیں کیونکہ جنہوں نے ایمپلیمنٹ ہونا ہوتا ہے وہ پہلے سے ہی ہو جاتی ہیں تو یہ تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ کام ہو سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس ہمیشہ پندرہ دس یا پندس تو ہے کچھ میں نہیں ہے کیونکہ فیز کٹتی ہے تو پندرہ سے بیس ڈالر کے ایکس آر پی ہمارے لیے اس چیز کی دل تسلیح ہو سکتی ہے آنے والے دنوں میں جو ہمیں ایک اچھی ٹریڈ دے سکے اور ہمارے پرانے ماضی کے لوز بھی ساتھ ساتھ پورے ہوتے رہیں لیکن ایک بات یاد رکھئے گا کہ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ اپنے سارے فانڈ ایکس آر پی میں انویسٹ کر دیں گے تو یہ دنیا کی سب سے بڑی گلتی ہے کیونکہ جو سینٹرلائز اور ڈی سینٹرلائز کے رولے ہیں جب تک یہ دنیا میں لیگل نہیں ہو جاتے آپ کسی ایک ٹوکن کے اوپر اپنی زندگی کو پوری طرح ڈیپینڈ نہیں کر سکتے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایکس آر پی کی اہمیت چاہے جتنی مرضی بھڑ جائے ہمیں ایک لیمٹ تک ایکس آر پی کو اپنے پاس رکھنا ہوگا جتنی اماؤنٹ میں نے آپ سے شیئر کی میکس پندنا ٹو سے بیس ڈالر کیونکہ اس کی ہائٹ جتنی مرضی ہو گرتے ہوئے بھی ٹائم نہیں لگتا سو گائز آپ نے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ